بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں جعوید بلوچ اور بیسے آپ لوگ خریص ہوں گے تحریک انصاف کے لیے تحریک انصاف کے بانی چیرمن کے لیے ایک اچھی خبر کے توشکانہ کیس میں ان کی زمانت ہو گئی ہے تحریک انصاف خوشیاں بنا رہی ہے اور اڈیلا جیل میں بھی آج ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے علی مین گرنہ پور اور گور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا جو ہے وہ خوشیں منا رہے ہیں تحریک انصاف کے کارکن خوشیں منا رہے ہیں کہ بانی چیرمن صاحب جو ہے وہ رہا ہونے والے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمانت کے بعد بھی تحریک انصاف کے بانی چیرمن رہا ہو پائیں گے کیونکہ ایک سو نوے ملین پون کیس بھی جو ہے وہ آخری مرلے میں داخل ہو چکا ہے اور تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ ہونا باقی ہے اس کے بعد یہ فائنل ڈران شروع ہو جائے گا اور چند دنوں میں اس کیس کی کوئی صلاح جذا بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین تحریک انصاف کے بانی چیرمن پر سانیہ نو مئی کے پانچ مقدمات میں ان کی جوڈیچر پر ہیں اور ستائیس تاریخ کو اس کی سماعت بھی ہے اب اس سے ستائیس تاریخ کی سماعت میں کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے لیکن یہ توشہ فردہ کیس میں زمانت کوئی جو ہے وہ کوئی اتنا انوکھی بات نہیں ہوئی اس سے پہلے بوشہ بی بی کوئی اسی کورٹ نے جو ہے وہ ہائی کورٹ سے زمانت ملے کے وہ رہا ہو گئی تھی لیکن سوال یہی پہ ہے کہ ان تمام مقدمات کے باوجود جو ہے تاریخ انصاف کے بانی چیرمن رہا ہو سکتے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ آج علی مین گنڈاپور کی جو ہے ملاقات ہوئی ہے اڈیلا جیل میں ان کے ساتھ اور انہیں رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ جو ایپس کمیٹی میں علی مین گنڈاپور نے موقف اختیار کیا ان کی رہائی کی بات کی اور چوبیس نومبر کے جو احتجاج یا اس کی پرمیشن کی بات کی تو کیا ایپس کمیٹی وہ فورم تھا کہ جہاں پر تاریخ انصاف کے بانی چیرمن کی رہائی کے لیے جو ہے بات کی جاتی اس کی رپورٹ انہیں آج پیش کی ہے اس سے ملاقات کا کیا انتقیہ آخذ ہوتا ہے کچھ دیر میں جو ہے وہ یہ بھی سامنے آجے گا کہ اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ سورٹیار کیا پیدا ہوتی ہے کیا چوبیس نومبر کا احتجاج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ بات چیز شروع ہو چکی ہے اور بیک ڈوڈ ڈپلومیسی جو جسے کہتے ہیں اور بیک ڈوڈ رپٹر جو جسے کہتے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں لہذا یہ عبید کی جاری ہے کہ چوبیس نومبر سے پہلے پہلے تاریخ انصاف اور حکومت کے درمیان کوئی نہ کوئی معاملات تیہ ہو جائیں گے اور یہ چوبیس نومبر کا احتجاج جو ہے یہ موقع ہو سکتا ہے اس پہ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے کہ تاریخ انصاف کی سیاست کس طرف جا رہی ہے علی من گرنب پورٹ صاحب جو ہے وہ کتنے لوگ لے کے آئیں گے جو بشا بی بی صاحبہ جو ہے وہ ٹاسک دے رہی ہیں ایم پی ایز کو ایم ایز کو اور باقی لوگوں کو کہ اتنے ہزاروں لوگ جو ہے وہ لے کے آنے ہیں ویڈیو بنانی ہیں اور ایک طرف تو ٹاسک دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف بشا بی بی اور تاریخ انصاف کی لیڈرشپ جو ہے اپنے ایم ایز ایم پی ایز کو باید کہہ رہی ہے کہ وہ ویڈیو بنا کے لائیں ثبوت لائیں کہ آپ نکلے ہیں آپ کے ساتھ کتنے لوگ شامل تھے اس کے علاوہ اپس کمیٹری کا اجلاس جو ہے بڑا اہم ہے ناظرین عوضری آدم حاوز میں جو ملٹری اپلیشن کی بھی کبھی فیصلہ کیا گیا ایک بھی بات کریں کہ مرسطہ موجود ہوں گے جو ہے وہ ندیم پروشی صاحب اور راجہ کمرو الاسلام صاحب ان سے بات کریں گے راج صاحب بہت شکریہ ندیم پروشی صاحب تاریخ انصاف سے آپ کا بہت شکریہ ندیم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں تاریخ انصاف کے بانے چیرمن کی جو ہے وہ زبانت ہو گئی اور کیا اس زبانت کے بعد توقع ہے کہ تاریخ انصاف کے بانے شرمن رہا ہو جائیں گے اور جو چوبیس نمبر کو اتجاج ہونے جا رہا ہے ندیم بھائی اس کا کیا بنے گا کیا یہ اتجاج موخر ہو سکتا ہے جو کہ بادشیف چلنا شروع ہوگی ہے اور ملکاتیں بھی ہونا شروع ہوگی ہیں تو اس کے ساتھ جو ایم پی ایز امنیس پورٹاس میں لے ہیں بھائی آپ کے ذمہ کتنے لوگ لگیں کتنے لوگ لے کے آ رہے ہیں بسم اللہ احمد الرحیم بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کا بھی اور نیرو نیوز کا بھی لیکن سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عمران صاحب کو ایک ایسے کیس میں جو کتن کوئی کرمنل کیس نہیں تھا اور جو ہر چیز جاکومنٹیٹ تھی توشہ خانہ کے حوالے سے اور یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ توشہ خانہ ون توشہ خانہ ٹو توشہ خانہ تری ہم نے براما سیریل سے سنے تھے اس طرح کے مقدمات نہیں سنے تھے وہ اللہ کا شکر ہے اور میں آج بھی پر امید ہوں اللہ کی ذات سے کہ پاکستان میں اگر انصاف کا بول پالا رہا انصاف نے اپنی جگہ بنائے رکھی تو کوئی وجہ نہیں ہے کوئی بھی بے گنا شخص جیل میں نہیں رہ سکے گا یہ جیلیں یہ قید جرائیم پیشن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں آہ ساتھ سترے معصوم لوگوں کے لیے نہیں ہوتے جہاں تک آپ کی بات ہے گفت و شنید کی آج میں آہ نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہے کوئی بیک ڈور کوئی رابطے ہو رہے ہیں میرے پاس اس طرح کی انفرمیشن نہیں ہے مجھے ابھی بھی آہ میں اپنی تیاری کے مراحل میں ہوں مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ ہم پورا امن انداز میں چاپس نومبر کو اسلام آباد پہنچیں گے ہمارا شہر ہے ہم اس ملک شہری ہیں اسلام آباد بھی ہمیں ہمارا کیا پیٹل ہے مجھے میرا آئین کانون اجازت دیتا ہے کہ میں پورا امن انداز میں اپنی کسی بات پر پروٹیسٹ کر سکتا ہوں تو پاکستان دینی کے انصاف اپنا یہ احتجاج پورا امن انداز میں کرے گی اور میں حکومت کو بھی اندخلات کروں گا کہ آپ ایک بار دیکھیں تو صحیح تحریک انصاف کے ساتھ کتنے لوگ ہیں آپ کو اندازہ ہے آپ یہ جیسے وہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں میں محفوظ ہوگے ہوں تو موجودہ حکومت بھی یہ کریک ڈاؤن کر کے ایف آئی آرز کر کے لوگوں کے گھروں پر ریڈز کر کے چھاپے مار کے سمجھتی ہے تو لوگ نہیں نکلے اور پھر ٹیڈی پر پروپگیٹ کر دی ہے اس کو ایک بار حکومت بھی موقع دے لوگوں کو جیسے آنٹ فروری کو لوگ نکلے اور لوگوں نے اپنے فوٹوں سے ان نشانات کو جن کو کوئی نہیں جانتا تھا غیر معروف نشانات غیر معروف امید ماں لوگوں نے فوٹ دیا ہے نظریہ کو تو مجھے توقع یہ ہے کہ جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ گارمنڈ نے پنجاب نے بالخصو شروع کیا ہوا ہے پچھلے دو دن روز سے وہ تھمے گا اور حکومت وقت یہ ضرور سوچے گی کہ اقتدار کے بعد اپوزیشن بھی آنی ہوتی ہے ہم چونکہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں ہمارا رویہ مختلف ہوتا ہے ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم بالکل ایک دم مظلوم بن جاتے ہیں تو تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان کی عام سوال یہ پیدا ہوتا ہے ساید سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئیں کل بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے خود تحریک انصاف کے بانی شیرمان صاحب نے آپ کے ایران خان صاحب نے خود جو ہے انہیں کہا کہ مذاکرات کریں تو مذاکرات انہوں نے کہا ایون کے ایف ایس کمیٹری کا جو فورم ہے وہ ہائیس فورم ہے اور اس کا کچھ تلق بسہ نہیں ہے سیانسا سے لیکن وہاں بھی علی من گھنڈا پور نے جو ہے وہ بات کی کہ جلسہ جلوس اور ان کی رہائی اور یہ وہ سارا کوئی تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو بات چیت ہونی تھی وہ شروع ہو چکی ہے اور چوبیس سن پر کہتا جب اخر ہو سکتا ہے دیکھیں میں گزارش کروں بات چیت سے بہتر تو کوئی غلط نہیں یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ ملک ہم سب کا ہے اس ملک کی ترقی اس کا اس تحقان اس کی سالمیت اور اس کا مصبت چہرہ ہم سب لوگوں کے بینیفٹ میں ہے میں کبھی نہیں چاہوں گا آپ مجھ سے سے بھی ہوں ماضی میں بیرزید بھٹوں کے ساتھ جو ہوا یا دیگر لوگوں کے ساتھ ہوا میں نے ہمیشہ ہر چیز کو کنڈیم کیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان گفت و شنید سے آگے بڑے گا لیکن جاوید صاحب دیکھنا ہی ہے کیا حکمران اس ٹون میں ہیں کیا حکمران جو اپنے دورے اپوزیشن میں کہا کرتے تھے اس رویہ پر عمل کر رہے ہیں حکمران تو چاہتے ہیں کہ اپنے مخالف کو جبر سے لاتی سے پولیس سے جیل سے ڈیتھ سیل سے مغلوب کر کے اپنا حق میں حق کے اپرانی رکھا جائے آج بھی میں سمجھتا ہوں گفت و شنید ڈائلاغ ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے ہم اگر آج دنیا میں بہت پیچھے دیں گئے ہیں جو مرضی آپ فگرز دیں ٹی وی پر پیٹ کر آپ اشارے دیں آپ سٹاپ ہیٹسیج کی باتیں کریں آپ کہیں جی ہی ختم ہوگئی جب تک قومن آدمی پاکستان کا پرسکون نہیں ہوگا اس کو تحفظ نہیں ملے گا اس کے زندگی میں آتا ہوں میں آتا ہوں موقف آگے رائے صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سر مجھے ہوتا یہ کہ آج جو زمانت ہوگئی رائے صاحب طریقہ انصاف کے بانے شیرمن صاحب کی تو خوشیں منائی جا رہی ہیں کہ وہ جلد باہر آ جائیں گے تو جو میرے صاحب نے اپنا مقدمات کی تفصیل جو ہے وہ ناصل کی ہے تو اس میں تو پانچ مقدمات جو ہے سانیہ نومائی کے بھی ہیں جو نہور میں آہ وہ ڈیمانڈ پر ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ون نائٹی میڈین پونڈ کیس بھی ابھی جو ہے وہ زیر استعمالات ہے وہ بھی آخری مرلے میں ہے تو کیسے پسکر ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے ڈائے صاحب دیکھیں ان کا باہر آنا تو ظاہر ہے یہ ایک قانونی پروسس ہے اور میں مبارک باد پیش کروں نظیم صاحب کو بھی اس فیصلے پہ جو آہ ہی زمانت کا ہوا ہے پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو توشا خانہ ٹو کیس تھا یہ توشا خانہ ون جو جو مین بڑی چیزیں تھی اس کے بعد پھر جب مزید انکشافات ہوئے کہ مزید بہت سی ایسی چیزیں تھی توشا خانہ کی جو ان نوٹس تو یہ دوسرے مرلے میں بنا تھا اور یہ جو انڈل ٹرائل جب ہوتا ہے پریزنر تو آخر زمانت کسی نہ کسی دن کو یا کسی نہ کسی تاریخ کو ہوتی ہے انسیڈنٹلی یہ اب ہوگی اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اسی عدالت سے ہوئی یہاں سے پہلے بھی زمانت ہوئی لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے ان کو ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہوئے ساتھ رکھ بھی ہے کہ اب تو انہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو لابی فرم تھی اس پہ جو پیسے گئے وہ ضائع ہو گئے وہ واپس لے لینے چاہیے یونائٹڈ سٹیٹس میں اسی طرح جو لیٹر تھا کانگرسمن کا جو لابی کے ذریعے لکھوایا گیا تھا وہ بھی محلہ ریڈنڈنٹ ہو گیا کہ پاکستان کا جو قانون کا پروسس ہے جس پہ کہ یہ اترازات کرتے تھے انسانی حقوق کے حوالے سے آوازیں دنیا بھر میں جو کہ ملک کی بدنامی کا باعث بن رہا تھا وہ اٹھاتے تھے تو یہ ساری چیزیں تو نل انڈ وائنٹ ہو گئی یعنی آج جب ایک طرف کی منائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب انہیں الزامات لگائے کہ جی ترمیم ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو کیا ہو جائے گا آئی کورڈ کے ججز کوئی اختیارات کو یا سپریم کورڈ کو سلب کیا جا رہا ہے تو یہ ساری تھیوریز تو کبز کم آج نگیٹ ہو گئی نا اور یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کی آئینی اور قانونی تاریخ میں بھی کہ وہ جتنی باتیں جتنے الزامات کے ایک چل رہے تھے وہ ہاتھ مجھیں گے دوسری خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ یہ انہوں نے کہا دیم صاحب نے کہ جی بلکل اور میں بی ذاتی طور پہ بھی اور ہماری جماعت کا بھی جو ہے وہ ہمیشہ دروازے کھلے ہوتے ہیں ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں کہ وہ گفتو شنید اور کچھ اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ پیس میں بڑی وائیڈلی رپورٹ ہوئی آئی کل بھی جنگ کی بھی میں جو ہے وہ کی جیڑ کی ایک مختلف افرات کی بلکل جہاں پر یہ پتا چلا کہ وہ ہو رہا ہے کچھ مذاکرات جو ہیں بیک ڈور باتیں ہو رہی ہیں تو اس سے وہ تیسری چیز بھی نگیٹ ہو جائے گی کہ جی ہم وہ نہیں کریں گے این آر او نہیں لیں گے یا این آر او لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے تو یہ بہت سی چیزیں یہ جو زمانت ہے یہ زمانت تو شاید اتنی امورڈن نہیں ہے چونکہ اور بہت سے کیسز ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ جو مین کیس ہے جس میں کیابنٹ کے منسٹرز نے اس وقت کے انہوں نے بھی گوائی دی کہ ہمیں بند لفافہ دکھایا گیا اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو پاکستان کے خزانے میں آنا تھا اسے ایک فرد واحد کے جرمانے کی رقم کی ادائیگی میں استعمال دیا گیا اور کیابنٹ کے پلیٹ فارم سے تو وہ ایک بہت اہم کیس ہے جو آخری مراحل میں ہے تو بہرحال ہماری یہ بالکل خواہش تو نہیں ہے کہ لازمی اس میں کوئی بہت سنگین سزا ہو لیکن جو نظر آتا ہے اور ماہیرین قانون کہتے ہیں وہ بھی ہے اور دوسرا نو مئی کے حوالے سے بہت سے مقدمات اس لیے ابھی تو شاید انوز ڈلی دور است لیکن بہرحال یہ ایک مائل سکر ہے یہ بھی اچھا ہے آپ نے بھی مبارک بات دیا دی ہے طریقہ انصاف کو یہ بھی اچھا سائنہ کے بات کی طاقہ بڑھ سکتی ہے مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور آج بھی علی مین گڑھنپورٹ کی ملاقات ہوئی کبھی ملاقات ہوئی تھی انہوں نے منظوری دے دی جیل میں بیٹھ کے مذاکرات کر لی جائیں لیکن مذاکرات انہوں نے کہا تھا حکومت سے نہیں کرنے بلکہ فوج سے کرنے ہیں تو رابطیں شروع ہو گئے ہیں پیڈونوں کے اب فوج سے ملاقات ہو رہے ہیں فوج نے پہلے ہی یہ واضح کر دی تھا کہ ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے نہ ہی مارا کام ہے تو آٹیمنٹی گورنمنٹ سے ہی بات چیت ہو رہی ہے تو کیا اس تمام سناظر میں رائے صاحب کوئی چوبیس نمبر کا اتجاج جو ہے موقع ہو سکتا ہے لیکن جس جو اگر ماضی کے آپ اتجاجوں کی تاریخ دیکھیں خصوصاً بالخصوص تحریک انصاف کے اتجاج جو توہزار چوبیس چودہ کے دھرنے سے لے گا اس میں کچھ چیزیں ایک چیز کومن کے ہے کہ یہ ایک غیر یقینی صورتحال اتجاج کی آخری دن تک رہتا ہے وہ جو لانگ مارچ دوزار چودہ والا تھا وہ بھی اسی طرح مؤخر ہوا تھا اور پھر وہ چودہ اگست کو ہوا تھا پہلے مارچ اپریل کی اس کی اس میں جو تشدد کا انصر ہے ایک تو آپ کو کومن کو نکھر کے سامنے آتا ہے کہ چاہے وہ اس وقت بھی قیدیوں کو چھڑوانا اور دھمکیاں دینا اور پائیس کو سا لٹکوانا اور وہ ساری تشہدد پی ٹی بی پہ حملہ اور دیگر تمام وہ جو پیٹ زون میں جو کچھ ہوا وہ ایک وہ دوسری چیز اتنی نتجاج کی اور ان کی تاریخیں تبدیل ہونا آپ دیکھیں کہ جلسوں کی تاریخیں پچھری تاریخ تاریخ میں ماضی قریب ہوں وہ تبدیل ہوئی اسی طرح پچھلا اتجاج صبح سات بجے مؤخر ہوا تھا تو میرا خیال ہے ہمیں پیس تاریخ کی صبح سات بجے تک انتظار کرنا چاہیے اور پیس یا چوبیس کو صبح سات بجے اگر مؤخر ہونا ہوا تو ہوگا لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب مرکز کو آپ پہلے ایک ایسی بلندی پہ لے جاتے ہیں جس بات کو ان کو پھر اس کے بعد یا کمش جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں تو پھر ان کو پتا چلتا ہے مثلا آج کی اس فیصلے کے بعد حالانکہ ایک نسبتا غیر اہم نسبتا جو ہے وہ کم سنگین کے لیکن اس پہ جو ہوا میں کسی کا پیان پڑ رہا تھا آہ کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ یہ تبانت ہوگی ہے شاید علیمہ خان تو اس قدر تو اقوات لوگوں کی لگا دینا اور پھر اس کو دھرانا اب تو اس وقت تو کسی زمانے میں ہم وہ ساس ایک رشتے کی سنتے تھے اب وہ مختلف اور رشتے بیچ میں میدان میں آگئے ہیں نن اور باوش کے اور ڈیفرنٹ رشتے تو میرا خیال ہے یہ اگلے چند دنوں میں معاملات ہوں گے لیکن حکومت کا تفکر اپنی جگہ کیونکہ حکومت کا تفکر ہم نے رائے صاحب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی سننا نا کہ جب صحابی جلسہ تھا تو علیمین گرنہ پورٹ صاحب نے فرمایا تھا کہ کفن باندھ کے نکلیں گے اور کفن باندھ کے نکلنا ہے اور واپس نہیں آنا اس سے پہلے جو اسلام آج جلسہ تھا ہوں نے کہا جی میں خان صاحب کو رہا کرا کے واپس نہیں آنگا تو اس طرح میں کوکش نہ ہوں کہ شاید یہ بھی ہے کوئی موجزہ ہو جائے اور یہ احتجاج جو ہے موثر ہو جائے بلکل میں نے جو ماضی قریب کی ان جلسوں یا ان احتجاجوں کی جو دو مین کریکٹرسٹکس گفتیت بیان کی ایک تشدد جب ہو جاتا ہے درخت بھی جلا دیئے گئے تھے وہ آپ کو پتا ہے اور دوسرا یہ غیر یقینی حال اور کسی لمحے بھی جو ہے وہ آباؤٹ ٹرن کرنا یو ٹرن تو پیچھے رہ گیا اور ٹری سکسٹی ڈگری ٹرن کرنا یہ اب زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ چیز اس میں وہ غیر یقینی پیدا کر رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گاڑیاں جا بک کراتے ہیں دیگر معاملات کراتے ہیں تو ان کا بڑا بھاری زیادہ ہوتا ہے وسائل کا بھی اور اپنی توانائیوں کا بھی ندیم صاحب چوبیس نمبر تو قریب آ رہا ہے سر اب گو کے ملکاتیں شروع ہو گئی ہیں پتہ نہیں ان ملکاتوں کا جو ہے وہ کیا رزیاد ٹیادہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تیاری کی آخری مطلب میں آپ نے خود بتایا کہ اب خود جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں تو جن لوگوں کو آپ نے سر گلایا ہوا ہے وہ بھی تیاری کر رہے ہوں گے تو کیا چوبیس نمبر کے اتجاعت جو ہے اگر ایک دن پہلے یا اسی دن صبح جو ہے وہ بوخر ہو جاتا پھر کارکن تو مایوس ہوں گے سر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جس صورتحال میں پچھلے دو اڑھائی سال سے ہے مجھے جتنا تھوڑا سا طالی بل میں ہوں سیاست میں نے کبھی اتنی لانگ ٹرم پلٹیکل سٹرنگل نہیں دیکھ لی اور راجہ صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں بڑی بڑے سیزنڈ بھائی ہیں اور بڑی ہمیں انداز میں اپنی ساری باتیں کہہ دیتے ہیں میں ان کو گزارش کروں گا نمبر 2022 سے ابھی تک ماہ سوائے ایک نو مہین میں جو واقعات ہوئے کوئی ایسا یہ بتاتے ہیں جلسہ ٹیریک انصاف کا یہ انہوں کہا جی متشکت محول بن جاتا ہے ابھی لاہور میں پروگرام جلسہ تھا ہمارا اس سے پہلے ہمارا پنڈی میں جلسہ تھا اس سے پہلے ہمارا سبابی میں جلسہ تھا اس کے ساتھ ہمارا احجاج تھا آپ ایک جگہ بتا دیں کہیں کوئی عوامی پروپرٹی کو پبلک پروپرٹی کو گورنمنٹ پروپرٹی کو سٹیٹ کی کسی چیز کو نقصان پہنچا ہو یہ ضرور ہے کہ ہم ایسے ایسے حکمرانوں سے سیاسی جتوجیت کر رہے ہیں جو باقاعدہ بھی جمالوں ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو آج حکمران ہیں جن کے بارے میں اگلے روز میں نے سنا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کہہ رہی تھی کہ بی بی اس اسمبلی سے بی بی شہید بہترمہ پیرزید بھٹو صاحبہ اس اسمبلی سے کئی بار آسوں کے سجادے کی اس وقت کی لیڈرشپ اسی طرح سے نمبر تازمہاتی پیرزید بھٹو صاحبہ کے ساتھ انہوں نے کبھی نہ میر زفرالہ خان جمالی کو تسلیم کیا نہ انہوں نے محمد خان جنیجو کو تسلیم کیا نہ انہوں نے شاکت عزیز کو تسلیم کیا یہ ہر اس شخص سے حالت جنگ میں رہتے ہیں جو ان کو ہٹا کر اقتدار میں آ جائے تو تیری کے انصاف تو خیر ابھی نو مارد ایک جماعت ہے سرکل تو بہت پرانی ہے لیکن اقتدار میں تو پچھلے تین ساڑھے تین سال رہے تو میں گزارش کرتوں ہم نامتشکد لوگ ہیں ہم پرامر لوگ ہیں آپ کہہ سکیں بھئی ہم نے سولہ مہینے جو ہماری گارمنٹ رہی پی ڈی ایم کی ہم نے پبلک ویلیفر کے لیے کام کیا ہم تو پیٹرل سو روپے کروانے کے لیے آئے تھے ہم تو بجنے کا یورو بیس روپے کروانے کے لیے آئے تھے ہم تو عام آدمی کی زندگی کو ایز کرنے کے لیے آئے تھے آپ نہیں کہہ سکتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی تینک انصاف تو متشدد جماعت ہے یہ تو جتھا بردار ہیں بھائی جتنی ایف آئی آر جتنے مقدمات متشدد لوگوں پر اتنی ایف آئی آر سے نہیں ہوتی متشدد لوگ تو اپنے نتائج پھر خود لے سے ہیں سوال یہ پیتا ہوتا ہے سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ آپ لوگ آ رہے ہیں آپ نے پہلے بھی جلسہ کیا سوابی سامباد لاہور اور آپ پھر دوارہ سے جو پہلے بھی ڈیچوک آئے تھے تو جو ڈیمانڈ ہے آپ کی وہ کس حد تک قابل حمل ہیں اور اس پہ جو ہے آپ کا سمجھتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائیں گی تاریکین صاحب کے بارنی شیمن صاحب کے رہائی مانگتے ہیں آپ اور شیاسی جو آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایک خیاد ہیں انہوں نے رہا کیا جائے چوڑی شدہ منڈیٹ جو ہے ان کی خوش کی مانگتے ہیں چھوڑی چھوڑی سوی آئینی یہ اسی طرح سے پاسیبل ہوگا جس طرح سے ماضی میں بہت ساری چیزیں امپاسیبل لگتی تھیں میں آپ کو ایک گزارش کر دوں جاگر بھئی اگر آج کے حکمران جو پچھلے چالیس سال سے پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم رول بڑھتے ہیں آج بھی اگر بیٹھ کر اس ملک کو کوئی نئی لائن نہیں دیں گے وہ ایک ایسی لائن جہاں مخالف کا احترام کیا جائے جہاں مخالف کی رائے کو دشمنی نہ سمجھا جائے دیکھیں اب آپ یہ ہم پر فرم کرنے لیے آپ نے کیوں نہیں کیا یہ سب پر قانون لاغ ہوا ہے میں آج بھی یقین سے یہ کہتا ہوں کہ اگر صحیح مانوں میں عوام کا منڈیٹ واپس آ جائے اور کوئی بے گناہ شخص جیل میں نہ رہے کیا تصور اشاہ محمود قریش صاحب کا وہ تو نو مہین کو کراچی تھے ان کے فردے جنوب لگا رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین ناشید صاحب آپ روکتی رہی ہیں لوگوں کو بھئی آپ ادھر نہ جائیں میں نے خود سنا آئی تھی پنجاب کی پریس کانفرنس کہ جی سب سے بڑا وکٹم جو سب سے بڑا رول تھا جس نے پلے کیا وہ ڈاکٹر براد راز نے نو مہین میں وہ گھر بیٹھے ہوئے مطلب یہ اگر میں نے جرم کیا ہے مجھے بلکل ریاض نہیں ملنی چاہیے اگر میں نے جرم نہیں کیا تو مجھے ایک خاص سوچ رکھنے پر اپنے سے اٹھ کر سوچنے پر مجھ پر کتنی تاظیریں نہیں رکھنی چاہیے جاوید بھائی ہم سب نے اللہ کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے ویسے تو بھی ہے کہ مسلم ہم ہر وقت اللہ کی عدالت میں ہیں وقت گزر جاتے ہیں آپ اگر مجھ سے مختلف سوچ رکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں آپ کا جینا دوبھر کر دوں آپ کی فیبلی کو برکتہ نشان بنا دوں مجھے یہ دائی کسی نے نہیں دیا تو میں گزارش کروں گا رانچہ صاحب سے بھی اور ان کے توسط سے یہ بڑی شاندار شرص ہے اسی طرح کے لوگ ہیں جو جماعتوں کے لیے جماعتوں کا مصبت چیہ رہا ہوتے ہیں میں ان سے بھی ترخواست دوں گا یہ جو تکبر میں اقتدار کے ان کے کچھ دوست آج کمڑ میں آئے ہوئے ہیں اور میں کل سے دیکھ رہا ہوں ٹی وی پر شورو گوگا یہ کر دیں گے تیاری کر لی ہے خبار جی کی طرح نپیں گے فلاں کریں گے نہ کریں اس طرح کی باتیں جب آپ لوگ خود اپوڈیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کیا رویہ بدلہ وہ ہوتا ہے تحریک انصاف کے جتنے لوگ اس وقت پابندے سلاسل ہیں ان میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو کوئی پاکستان کے اس سے پیار نہ کرتا ہو جس کی بسری میں کسی بھی جگہ خدا نے خاصتا تو پاکستان دشمنی شامل ہو ایک واقعہ ہو گیا میں کبھی بھی نو مہی سے واقعات کی نہ سپورٹ کرتا ہوں پرنار نو مہی سے واقعات سان نہیں تو پاکستان نہیں ندیم بھائی جلیں براغ ملتے ہیں بریک کے بعد ایک طرف تو مذاکرات ہو رہے ہیں کہ چوب سنمر کا اعتجاد موفر ہو جائے اور دوسری طرف تحریک انصاف کے معنی شیرمن اور تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ مشروط مذاکرات ہوں گے اور مشروط مذاکرات اس لیے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک تحریک انصاف کے معنی شیرمن رہا نہیں ہوں گے یہ اتجاد موفر نہیں ہو سکتا آپ کوئی دیکھنا یہ ہے کہ اگر اتجاد نہیں ہوتے تو پھر اتجاد کیسے ہوگا رائے صاحب انہوں نے مشروط کیوں ہے ایک معنی شروع کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب پہلے رہا ہوں گے تو پھر یہ چوبیس سنمر کا اعتجاد رکھ سکتا ہے کیا خطرہ ہے اس چوبیس سنمر کے اعتجاد جسمت کو کہ اگر آن بھی جائیں اعتجاد ہو بھی جائے پھر کیا ہوگا رائے صاحب چیکھیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے سب سے پہلے تو میں عدیم صاحب کی جو ایک صاحب رائے ہے اس کو سیکنڈ کرتا ان کے بلکل جو ہے وہ پاکستان دشمنی کی حد تک سیاسی ورکر یا کسی جماعت کے سپورٹر یا ووٹر کو یہ بلکل لقب نہیں دینا چاہیے اور یہی وہ ماضی کے رویے تھے جنہوں نے ہمیں اس نحج پہ پہنچایا لیکن ہوتا کیا ہے جب آپ انتہا پسندی پہ یا شدت پسندی پہ چلے جاتے ہیں اور نہیں سنتے کسی بات کو یا سننے کی کے لیے کوئی کہہ رہا ہو تو اس کو بھی جھٹک دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان دشمنی والے لوگ بیچ میں گھس جاتے ہیں جس کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے ظاہر ہے ایک اجتماع ہے ایک حجوم ہے تو وہ سارے گولی چلانے والے نہیں ہوتے لیکن اس کو کوئی موقع ملتا ہے کہ جو وہاں پر وہ خون کی ہولی کوئی کوئی کچھ اناصر کا پھر اس کا الزام اور اس کا جو پورا ٹائٹل ہے وہ پوری اس اس کمپین کو اس اعتجاج کو بھکتنا پڑتا ہے یہ جو عبیر انہیں دوسری بات کی کہ مخالف کی رائے کو سینہ اور مخالف کو سننا اس کی روایات بھی ہماری جماعت نے ڈالی تھی آپ کو یاد ہوگا دوزار تیرہ میں انتخابی مہم پیک پہ تھی اور میاں نواز شیف صاحب کے بڑے جلسے تھے تو عمران خان صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آیا تو انہیں تین دن کے لیے اپنی پوری یعنی پیک پہ انتخابی مہم جو پارٹی لیڈر کے جلسے تیع شدہ تھی اور بہت سے علکوں میں انہوں نے اس کو سسپنڈ کر دیا پھر وزیراعظم بننے کے بعد وہ کہاں گئے بنی گالا گئے ان کے گھر گئے اور اسی نیت سے گئے اور یہی بات کی وہاں پر کیا یہ مل کے چلتے ہیں تو یہ والا جو رویہ تھا اس کا سامنا بنیادی طور پر ہمیں دوسری طرف سے کرنا پڑا اور ہر جماعت میں وہ لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی جماعت جو ہے وہ پوری نیکی کا یا بدی کا مجموعہ نہیں ہوتی تناسب تبدیل ضرور ہوتے لیکن ہر جماعت میں جو ہوتے ہیں وہ ٹرنڈز ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی رائے پہ جو غالب آتی ہے وہ رائے سینئر لیڈرشپ کی آتی ہے اور بہت سے پھر جو صلح جو قسم کے لوگ یا بہتر سوچ رکھنے والے وہ کئی دفعہ پھر ان کی آواز دب بھی جاتی ہے پہرحال یہ کوئی ایسی قیامت بالکل نہیں آئے گی لیکن جو تفکر ہے تو یہی ہے کہ جب کچھ لوگ اس وقت آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کے اس ملک میں کیا حالات ہیں لہرے کائی ہوئی ہیں تو کیا آپ سر بنو بنو میں کل بڑا واقعہ ہو گیا ویسا بنو میں بڑا ہیوان شیط ہوگے مرے آج کتنا بڑا واقعہ ہوا کوئٹا میں ریلوے سٹیشن پہ واقعہ ہوا تو یہ ایک حکومت کے لیے بجاہ طور پر تفکر کا باعث ہے کہ اگر اس دوران تو واقعہ ہو جائے یا اس اعتجاج کی آر میں وہ لوگ جو جو جن کو ہم آج خوارج کہہ رہے ہیں یا دیگر جو کراس بورڈر سے ہمیں بھکتنا پڑتا ہے وہ لوگ اگر شامل ہو جائے تو بنیادی طور پر جو بات چیت کی دعوت یا اس کو روکنے کی کا وش جو ہے وہ حکومتی حلقوں سے کہہ لیں پیاستی حلقوں سے کہہ لیں یا ایون طریقہ انصاف کے بہت سے کواٹرز ایسے ہیں جو اس کے حق میں نہیں ہیں ظاہر ہے جب پارٹی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو عمل تو کرنا پڑتا ہے اور پھر جب اس حد تک کیا جا رہا ہے تو یہ ورکرز کے لیے ان کو لیے بھی مزید آزمائش پیدا ہوگی نا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ندیم بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں سر مجھے بتائی گیا کہ آہ جیسے کہ خطرے کا شاید یہ پرمن نہ رہے آپ کہتے ہیں کہ پرمن انجاز ہوگا تو کیسے اس کو انشور کیسے کیا جائے گا کہ اس حجائے پرمن ہوگا یہ آپ دیکھیں جامد صاحب سب سے پہلے تو میں چونکہ آپ نے تہشت گردی کا ذکر کیا میں اپنے بنو میں شہید ہونے والے جوانوں کے ساتھ بھرپوری زہر اجتی کرتا ہوں اور میں یقید کرتا ہوں کہ شہید کی جو موت ہے وہ کون کی حیات ہے ہمارے کے جوان ہمارے پارک فوج کے جوان ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان جب ان تہشت گردوں سے جو پاکستان کے امن کے دشمن ہیں لڑ رہے ہوتے ہیں ہماری تمام ترتبانائیاں دعائیں ہم گردیاں کے ساتھ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ اس افریت سے پہفوز رکھے اور پاکستان کے بھئی خواہوں کو ترقی دے پاکستان کو دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف ایک پلٹیکل پارٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں جن دخالات میں اور جس کیمپ میں ہمارے مخالفین نے دکھیلے کی کوشش کی وہ ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی ایک نیرٹیف بیلٹ کیا وہ اس پر کامیاد نہیں ہو سکے اگر وہ کامیاد ہو جاتے تو آٹھ فربری کو لوگ ہمیں ووٹ نہ دیتے آٹھ فربری کو فارم فارٹی سیون کا سارا نہ لینا پڑتا موجودہ حکومت جو ہزاروں آروز تھے جو ہزاروں کا عملہ تھا الیکشن کی مشرکہ ان کے سامنے شمیدہ نہ ہونا پڑتا جنہوں نے یہ ریزلٹ مرتب کیا ان کو تو پتا ہے نہیں کون جیتا تھا تو میں سمجھتا ہوں ہمیں دانستہ ایک ایسے تکیلا جا رہا ہے پلٹیکل مائلیج لینے کے لیے پلٹیکل سپیس لینے کے لیے یہ تو پور امن لوگ نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہم پور امن لوگ ہیں ہم کبھی بھی نہیں چاہتے اور اگر جیسے عراج صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی بعض لوگ ہوتے ہیں جذباتی ذہن کے جذباتی مزاج کے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ پی امن میں بھی پی پس پارٹنی میں بھی کوئی شخص نہیں اور تحریک انصاف کی تو مثال دی یہی جانے چاہیے کہ کوئی شخص کی پاکستان کا نقصان چاہتا ہو تو مجھے آج بھی یقین ہے اگر ہمیں پور امن پروٹس کی جازت دی جائے کیا وجہ ہے اب یہ کلپ فائرات ہوا ہے جانت صاحب آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے سر ان جوانوں کو خراجہ کے لیے پیش کیا جنہوں نے اپنی جانے قربان کی وطن کے لیے لیکن آپ کی جو ڈیمانڈ ہے تریک انصاف کی اس میں سوائے تریک انصاف کے بانے شرپن کے لیے ہائی کے یا باقی اپنے جو ذاتی معاملات ہیں اس کے اور کوئی ایسا ملکی لیور کا کوئی ایسا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ تریکی خاتمے کے لیے تریک انصاف ساتھ کھڑی ہے حکومت کے یا سکورٹی فرسل کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ بھی تو آپ کا یہ نا ملک آپ کا ہے پاکستان آپ کا ساتھ کھڑے ہیں کیوں نہیں کھڑے صاحب یہ کس کا ملک ہے یہ جوان کس کے ہیں یہ افواج کس کی ہیں یہ کس کے لیے سردوں پر کھڑے اپنے سے ساتھ گنا پڑے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں جوان ہمارے لیے کر رہے ہیں یہ پچیس کروڑ لوگ اگر اس ملک میں سک کی نیند سوتے ہیں تو وہ ان جوانوں کی وجہ سے سوتے ہیں جو ہمارے ادارے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے سیاسی طور پر معاملات ہیں اور میں آپ کو گزارش کرتا ہوں میں گراس فوٹ لیور کا پولٹیکل دکھ کروں میں بڑا اگزار کرتا ہوں چیزوں کو جو محول ہمارے اپننٹس نے میں بات پر سیاسی لوگوں کی بات کرتا ہوں میں بھی یہ کار رہا ہوں پسے دو سال میں جب ہمارے اپننٹس نے جو آج اپر آنے یہ دیکھا کہ ہم سیاسی طور پر اس شخص کو نہیں ہر آ سکتے انہوں نے اس بیانیوں کو پروپنگیر کیا پاک کائی طرح لوگوں کے ذنوں میں ڈالنے کی کوشش کی کیوں کیسا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں کھڑی ہوگی جی صاحب ہم بالکل کھڑے ہیں اپنے اداروں کے ساتھ اپنی افواج کے ساتھ اپنے بہادر جوانوں کے ساتھ پاکستان ہے تو ہم سب لوگ ہیں اور بانیت عمران خان صاحب کی رہائی کیوں ضروری ہے سر ایک شخص جو پاکستان کا وزیرہ صاحب رہا ہوں جس پہ کوئی منی لانڈنگنگ کا کیس نہ ہو جس پہ کوئی کرپشن کا کیس نہ ہو اب یہ توشا خانہ راجہ صاحب کو بھی پتا ہے جاویر صاحب آپ کو بھی پتا ہے یہ ایک سو نمی ملین پاؤنڈ کا نام لیتے ہیں وہ ایک سو نمی ملین پاؤنڈ نہیں ہے وہ قادر یونیوریوری ہے جہاں پر رحمت تلالعالمین اتھارٹی کے تیب فوفیاز پر ایڈکیشن ہونی ہے جہاں اور وہ یونیوریوریوری کام کرنے اسلام آدمے آپ ایک سو نمی ملین پاؤنڈ کر لے گئے انہوں نے کوئی شوق میر لگا لی ہے انہوں کی ایون فیلڈ کے محلات پرچیز کر لی ہے انہوں نے کوئی ریل شیل کا بسنی شروع کرتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی سپریم کورٹ کے ترجمان نے کہا یہ وہ سب کے ساتھ بیسے سپریم کورٹ اس میں کیا تھا وہ لہر آیا گیا کابینہ کا اطلاعس میں اور منظور ٹور رہیا گیا بتاتے ہیں نا پھر کیوں یہ نقم ہے یہاں پر جا رہی ہے تو آپ نے اپنے کبھی نہ ہو کوئی نہیں بتایا کہیں گے نہیں بھئی کہاں سے آیا میں آپ کو جانتا ہوں آپ بڑے صاف سترے ہیں اور بڑے ڈیسنٹ رسان ہیں میں آپ کی جنرلزم کا بھی بڑا موت کیوں ہوں آپ جیسے جنرلسٹ ہوتے نہیں ہے پاکستان میں تو آکھ کے اکانڈ میں بارہ آرہ روپے آ جائے گا کوئی نہیں پوچھے گا تو یہ میاں شہبہ شریف صاحب مجھے ذاتی طور پر ان کا احتران ہے میں کسی کا نام لے کر بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ چب زبتاریوں پر ہوتے ہیں تو ان سے پوچھ پر تید بھی ہوت ہم نے کوشش کی کہ تاریخ انصاف کا محقب آپ کے سامنے رکھا جائے کہ چوبیس نمبر کو کیا ہونے جارہا ہے اور پھر جو حکومت کی تیاریاں ہیں اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے متعلق بھی آپ کو اگاہ کیا جائے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ